شیخ عبدالقادی جلانی ہو جائے اور پھر وہ ہمارے لئے شفاعت کرے اللہ کی تو یہ شرک ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لعناللہ من زبح لغیر اللہ لانت اس پر جو غیر اللہ کے لئے زباہ کرتا ہے اگر کوئی شیخ عبدالقادی جلانی کے لئے زباہ کرتا ہے اس کے اوپر لانت ہے اور یہ شرک ہے ایک صورت یہ ہے اگر تو کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ نہیں جی ہم اللہ کے لئے بقرا زباہ کرتے ہیں اللہ کے نام کے بقرا زباہ کرتے ہیں لیکن شیخ عبدالقادی جلانی کے اس حوالے سواب کے لئے کرتے ہیں تو یہ بیدت میں آئے گا اگر آخری بات اس حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھ دینا چاہتا ہوں فتاوہ سنائیہ میں ان منسک مزاج لوگوں کا خطوہ یہاں پڑھ رہا ہوں کہ جس کے ذریعے امت میں اتحاد ہو سکتا ہے تھانوی صاحب کو میں نے پڑھا فتاو دیبن پڑھا اب آئی اہلی حدیثوں کے بہت بڑے بائنہ ظالم ہیں سناؤلہ امرت تصریح صاحب جن کے رسائل موجود تھا رسائل اہلی حدیث اس کو جمع کر کے دو جلدوں میں شائع کیا گیا فتاوہ سنائیہ فتاوہ اس کی جلد نمبر دو کسی نے ان سے پوچھا کہ گیاروی باروی کرنا کیسا ہے وقت میرے پاس نہیں تھا مجھے ریکارڈنگ میں جانا ورنہ کتاب میں لاکر اکتاب پر سامنے لیکن اس کا انوان پڑھے لکھے آدمی تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے آپ اس کے انڈکس میں جائیے سوال یہ لکھا ہوا گیاروی باروی کے بارے میں سوال ہے گیاروی باروی کے بارے میں سوال ہے تو جواب دیتے ہیں پوچھا گئے گیاروی بنانا کیسا ہے باروی کیسا ہے میں لیدیسوں کو کہتا ہوں کہ آئیے اس کے نمبری صاحب کے اپر متفق ہو جائیے میں ان کے فترے سے متفق ہوں کچھ جزوں تک جس پر میں ہی اس پر جواب دوں گا جہاں تک متفق ہو کیونکہ آزاد رائے کا سب کو دخل ہے جہاں تک متفق ہو امت کی اصلاح کے لئے کشاد دلی سے کہوں گا جہاں مجھے غرط لڑا تو دلیل سے صورت کروں گا ٹھیک ہے اب آئیے پوچھا جانا آیا ہے توجہ آیا ہے گیاروی کیسا اس بارے میں کیسا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مولانا جن کو شیر پنجاب کہا جاتا ہے اور منازع اعظم کہا جاتا ہے لیدیسوں کا منازع اعظم مجھے ان کے لطبوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے وہ لکھتے رہے مجھے کیا کرنا ہے جو اس پر لکھا ہوا ہے مجھے کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ہم یہاں پر معاملے کو سولف کرنے کے لئے بیٹھیں ایک متفق اور مسلم رائے دینے کے لئے بیٹھیں میرے جذبات سمجھ رہے ہیں آپ آج امت جو تفرقے کے طرح کے لئے گئی اس طرح بیٹھیں اگر میں تفرقوں پھیلانے کے لئے بیٹھا ہوتا تو میں کسی کا ذکر ہی نہیں کرتا ایک ایک رواہ کو لے کے بھاگتا لیکن یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے کہ سب کے موں میں جا کر ان کی آواز نکالنا ہاں اور یہ بڑی دیانت سے اس کا کام کیا جاتا ہے اب آپ سوئیے فتاہ سنائیہ کے لئے کیا ذکر کر رہے ہیں اس بات کو فتاہ سنائیہ میں سنہ علامہ تسری لکھتے ہیں ان سے گیارگی کا پوچھا گیا تو جواب دیتے ہیں کہ دراصل توجہ ہے الجواب دراصل اس میں دو گروہ ہیں جو گیارگی منانے والے ہیں وہ قائلین ہیں اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ مانعین ہیں منانے والے اس کو قائل ہیں اور جو انکار کرنے والے وہ منع کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جو مانعین ہیں یعنی جو منع کرنے والے ہیں وہ اس کو وَمَا اُحِلَّا بِحِلِ غِرِ اللَّهِ میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناح یہ نظر و نیاز اللہ کے لئے ہوتی ہے تم نے غیر اللہ کو خدا بنا دیا ہے اور قائلین جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بزرگوں کو خدا نہیں بنایا ان کو سواب پہنچانے کے لئے بنایا ہے پھر دولوں کا نگریہ ذکر کرتی جاتے ہیں اگر بات صرف اتنی ہو کہ سواب بزرگوں کو پہنچے یہ لکھا ہے بات اتنی ہو کہ سواب بزرگوں کو پہنچے کھانا نہ پہنچے کھانا ہم کھائے تو کہتے ہیں اتفاق ہو سکتا ہے خدا کی قسم یہ لکھا ہے اللہ کی قسم یہ لکھا ہے کہ اتفاق ہو سکتا ہے تو میں نے کہا کب کہا کہ غوث عاظم کو دے گی پہنچ جاتی ہم نے بھی یہ کہا کہ ان کے قدموں میں یہ ہم جو عرض کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ چاول پہنچتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا تو کہتے ہیں اگر ہاں اگر تم نے یہ نہیں کہا کہ چاول پہنچتے ہیں ہم نے کہا چاول تو ان کے نام کی برکت ہوتی جو غلاموں کو مل جاتا ہے کیونکہ جو روح کی غزہ ہے وہ وہاں چلے گے جو جسم کی غزہ ہے وہ یہاں بھی ہے تو کہتا ہے اچھا اگر سباب ان کو پہنچانا ہے اور کھانا مجمع کھائے گا تو اس میں اتفاق ہو سکتا ہے تو میں نے کہا ماہات ملائیے میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن کہتا ہے آگے میری اور سنیے آگے کہتا ہے یہ یاروی اور باروی جو نام ہے یہ قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا ہے اس کو ہٹا دو میں نے کہا دیکھیں آپ نے جہاں تک بات ٹھیک کہ میں مطمئن ہوا آخری توجہ چاہتا ہوں قدم کر رہا ہوں تاکہ ایک مکمل مجموعہ بن جائے ہمارے اکثر دوست پوستے تھے مارفانی صاحب مجھے اکثر کہتے تھے کوئی ایک ایسا ریکارڈ پیار کر دیں یہ شیخ علیہ السلام عبدالجلنگ نقصدندی کی قدموں کی برکت کہ میں بولنے کیا آیا تھا موضوع کیا چل پڑا اور آئے پورا ایک مجموعہ تہدیس نعمت کے لئے کہتا ہوں اپنے بڑائی پر نہیں یہ بزرگوں کی امانت جو میرے سینے میں تھی میں آگے بڑھا دیئے اپنا فرض ادا کر دیا ہے کسی پر دھوست دمانے کے لئے نہیں تحقیق کے لئے اب دعوت فکر ہے اب غور کرو کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے حضرت عرمی غور سماعت رمائے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کی جائے یہ بات کی جائے کہ سواب بزرگوں کو پہنچے گا کھانا مجموع کھائے گا تو اس پر اتفاق ہو سکتا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لو اتفاق کہ اگر نہیں گیاروی کا نام بدل دو باروی کا نام بدل دو اس لئے کہ گیاروی باروی کا نام جو ہے وہ کسی قرآن سنت میں نہیں آیا میں نے کہا اگر آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو یہ جواب دیتا لیکن میں نے ان کی کتاب کے حاشیہ پر لکھ دیا ہے میں نے کہا اگر میں مر گیا میری کتاب اگر کوئی مسلمان پڑے گا تو اس سے جواب تو مل جائے گا میں نے اس کے اوپر پورا حاشیہ لکھا ہے اور حاشیہ لکھتے ہیں وقت یہ میں نے لکھا میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ بات تو جائی ہے لیکن نام جو قرآن سنت سے گیاروی کا ثابت نہیں ہے میں پوچھتا مجھے بتائیے آپ کے فتاوے کے نام فتاوہ سنائیہ ہے یہ قرآن سنت میں کہیں آیا آپ کی تنظیب بنا میلے دیس ہے کہیں قرآن سنت میں آیا آپ اپنے آپ کو سلوھی کہتے ہیں کہیں قرآن سنت میں آیا ہے تو میں نے کہا آپ یہی جواب دیں گے یہ ہمارا تعالیٰ ہے تو میں نے کہا گیاں گی نہیں پھر وہ شعر میں تعالیٰ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں